نمسکار میرا نام ہے ساجب اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیکس نائن نیوز پولٹیکل بائٹ دیکھیں مائی کے مائنے میں جو ہے یہاں پر غلام نبی آجاد نے کانگریس کو جو ہے چھوڑ کر کے اپنی پارٹی جو ہے بنا لیتی بھی اپنی پارٹی بنا لیتی اپنی لیکن اب جو ہے راہول گانڈی کو کہیں جہاں ایک طرف غلام نبی آجاد نے آروپ لگایا تھا دعویٰ کیا تھا کہ کانگریس پارٹی کے لیے میں اب راہول گانڈی کے ڈرائیور رہے 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 ہیں اس کو لے کر کے اب راہول گانڈی کہیں نہ کہیں غلام نبی آجاد کو یاد کر رہے ہیں انہوں نے غلام نبی آجاد سے معافی بھی مانگی اپنا بیان بھی دیا ہے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے وہ آپ کو سمتے ہیں راہول جی یہ جو آپ کی بھارت جوڑو یاترہ آپ نے کہا بھارت کو جوڑنے کے لیے ہے اگر یہ آپ کے بھارت کو جوڑنے کے لیے آپ کی یاترہ ہے اور آپ کے چھوی کے پریورتن کے لیے نہیں ہے تو جس سمیں آپ لخنپور میں آئے وہاں پر ڈوگرہ سوہب مان سرکنٹھن کے چودری لال سنگھ بھی آئے تھے اور انہیں کئی اور جمعوں میں شیطری عدل ہیں جن شیطری عدلوں نے جو شیطری عدل آپ کی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہو سکتے تھے لیکن ایک تو انہوں کا انہادر کیا گیا انہیں آپ نے سٹیج پر نہیں بھلایا اور اس کے بعد باقی جو یہاں کے دل ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے آمنترت بھی نہیں کیا اس میں غلام نبی آزاد کی دیموکریٹک آزاد پارٹی بھی ہے تو جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ کی چھوی کے پریورتن کے لیے یاترہ نہیں لال سنگھ جی نے یاترہ کو سپورٹ کیا اور ان کے سینٹیمنٹ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں غلام نبی جی کی جو پارٹی تھیں وہ تو ہماری سٹیج پر جو پارٹی تھے لوگ 90% of them are already in the congress so up now i think there's only غلام نبی آزاد جی on that side so i don't know if you want me to آدھا کرو him i will آدھا کرو him also no problem my my respects to غلام نبی جی daily and i apologize for any hurt that we may have caused either لال سنگھ جی اور غلام نبی آزاد جی سنہا اپنے راہول گانی نے کیا کچھ کہا غلام نبی آزاد پرہار اس پر آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ کر جاؤ اس پر آئیے تب بہت کے لئے بنے رہی اور دیکھتے رہی نیچ میں نیچ پارٹی کل پارٹی موسیقی موسیقی موسیقی